بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بھی کوئی رسول بھیجا ہے تو اس کے رسول بنا کر مبوض کیا جانے سے مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ کی اجازت سے اور اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے رسول کے بھیجا جانے کا مقصد اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیتِ کریمہ میں بیان کیا ویسے تو ساری دنیا کائناتِ علوی اور کائناتِ صفلی یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں لیکن اللہ کی مخلوق میں انسان سب سے معزز اور مکرم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرْرِ وَالْبَحْرِ وَالتِّینِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِنِينَ وَحَاذَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ اس کے علاوہ بے شمار آیات ہیں جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی تمام تر مخلوقات میں سب سے زیادہ فضیلت فوقیت معزز احترام عزت اگر کسی کو بخشی ہے تو بنی آدم ہے اور بنی آدم میں بھی سب سے عزت والے سب سے زیادہ احترام والے خدا کی نگاہوں میں بلند و بالا رفعت و منزلت والے مسلمان ہیں اور پھر مسلمانوں میں درجہ بدرجہ وَرَا تَقْوَى زَهُدْ خَشِيَتْ خَوْفِ الْاہِ ان کے اعتبار سے جس کا زیادہ زیادہ یہ چیزیں ہوں گی ان کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے لیکن سارے مسلمان ایک جگہ جمع ہو جائیں ایک صحابی کے گردے پاکوں نہیں پہنسکتے صاحب صاحبِ تقویٰ سارے صاحبِ ورہ سارے صاحبِ زود دوسرے لفظوں میں یوں کہیے ذرا ہلکہ کر کے کہو تو ساری دنیا کے اولیاء سلحہ زہدہ عباد تقی نقی غاز خطب عبدال ایمہِ مجتہدین مفسرین اور جتنے بھی موزز و مکرم اور بلند و بالا ہستیاں ہیں مسلمانوں میں یہ سب ایک جگہ جمع ہو جائیں ایک صحابی کے گردے پاکوں نہیں پہنسکتے صحابی کا مقام بہت اونچا ہے بہت اونچا ہے جہاں ولایت کی انتہا ہے کہ ساری ولایتوں کی انتہا اور اس کا مرکز اور رخطہ ارود جہاں جا کے پہنچتا ہے اس کے آگے صحابیت کی اپتیدہ ہوتی ہے جہاں جا کے ساری ولایتیں ختم وہاں سے صحابیت کی اپتیدہ یعنی کتنا بھی صاحبِ ورہ ہو کتنا ہی صاحبِ تقویٰ ہو کتنا ہی مزرگ کیوں نہ ہو یہ ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنسکتے اس لیے کہ وہ آنکھیں کہاں سے لائیں گے کہ جن آنکھوں نے رسول پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہے وہ آنکھیں کہاں سے لائیں گے وہ کان کہاں سے لائیں گے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رج بھری آوازیں سنی تھی وہ ہاتھ کہاں سے لائیں گے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیر و رشم سے زیادہ نرم ملائم ہاتھ چھوئے تھے ظاہر ہے کہ یہ چیزیں انسان اپنے عمل کے ذریعہ سے اپنے عبادت کے ذریعہ سے ریاضت کے ذریعہ سے مجاہدہ کے ذریعہ سے اچھی اچھی نمازیں تو پڑھ سکتا ہے لیکن یہ چیزیں اس کے لئے حاصل ہونا ناممکن ہے معلوم ہوا کہ سارے ولایتوں کی انتہا جہاں جا کے ہو جاتی ہے سارے ولایت جہاں جا کے ختم اور سارے ولیوں کی جہاں جا کے بس ہو جائے وہاں سے ایک صحابی کی ابتدہ ہوتی ہے اور پھر اگر ساری دنیا صحابی بن جائے سارے دنیا کے ولی ایک طرف سارے دنیا کے صحابی ایک طرف ہو جائیں علی مرتضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اور ساری دنیا علی مرتضہ ہو جائے عثمان غنی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اور ساری دنیا عثمان غنی ہو جائے عمر فاروق کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اور ساری دنیا عمر فاروق ہو جائے ابو بکر صدیق کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اور ساری جہاں صدیقین سے بھر جائے ایک خدا کے ایک نبی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اور ساری دنیا نبی بن جائے آمنا کلال در یتیم جنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا تو بتانا یہ تھا کہ خدا کی ساری انسانیت میں سب سے زیادہ معزز و مکرم اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ انسان ہے خدا کی ساری مخلوق میں عالم علوی ہو عالم صفلی ہو جو بھی ہو خدا کی ساری مخلوق میں سب سے بلند و بالا اور معزز و مکرم انسان اور انسانوں میں بھی پھر مسلمان اور پھر مسلمانوں میں حضب مراتب درجہ تقویت کے اعتبار سے جو 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 جتنے نیک ہوں گے خدا کی نگاہوں میں اتنے معزم ہوں گے اب ساری میں بتانا ہے کہ ساری انسانیت ایک طرف خدا کی ساری مخلوقات ایک طرف جس طرح خدا کی مخلوقات سب ایک طرف جمع ہو جائیں ایک انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتی اسی طرح خدا کی ساری انسانیت ایک جگہ جمع ہو جائے ایک نبی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ نبوت یہ وہبی چیز ہے کذبی چیز نہیں نبی اللہ سبحانہ وتعالی منتخب کرتے ہیں نبی ریاضت سے محنت سے مجاعدہ سے نوافل کی کسرت سے فرائض کی پابندی سے اللہ سبحانہ وتعالی کی ذکر و عذکار کی پابندی سے اور کسرت سے نبی بنتا نہیں ہے یہ ساری چیزیں ولایت کا درجہ تو ہو سکتی ہے پر نبوت یہ اللہ سبحانہ وتعالی منتخب کرتے ہیں انسانوں میں سے یہ وہبی چیزیں ہیں یہ کس بھی نہیں کسب کو محنت کو مشقت کو ریاضت کو مجاعدہ کو اس میں دخل نہیں قرآن مجید کے ستروں سپارے میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اللہ یستفی من الملائکت رسول ん و مین الناس اللہ سبحانہ وتعالی انسانوں میں سے بھی جس کو چاہیں اپنی رسالت کے لئے منتخب کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی فرشتوں میں سے بھی اپنے پیغام پہنچانے کے لئے جس فرشتے کو چاہے منتخب کر دیں اگر اللہ نے وحی کے پیغام کو بیجنے کے لئے جبریل علیہ السلام کا انتخاب کیا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کی جان نکالنے کے لئے اسرائیل کو منتخب کیا اگر فرشتوں کی انگنت لا تعداد تعداد میں سے اللہ سبحانہ وتعالی نے اسرافیل علیہ السلام کو سور پھوکنے کے لئے منتخب کیا تو زمین و آسمان و بارش و روزی کا انتظام دینے کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت میکائل علیہ السلام کو منتخب کر لیا یہ اس کے انتخاب لا جواب ہیں کہ جب چاہے جتنی تعداد میں سے جس کو چاہے منتخب کریں جب اللہ فرشتوں میں سے منتخب کرتے ہیں اپنے کام کی ذمہ داری دینے کے لئے اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی انسانوں میں سے بھی رسولوں کو منتخب کرتے ہیں کسی کو قرآن مجید کی ساتھ میں فرمایا وما ارسلنا من رسول جو آیت میں نے خدبے میں تلاوت کی اس میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ما ارسلنا من رسول جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں وہ ہم نے بھیجے ہیں وہ اپنی میند سے ریاضت سے کوششوں سے مجاہدہ سے ذکر و اذکار کی کسرت سے نبی نہیں بنے نہیں اقل مندی کے زور پر بنے ہیں نہیں حسن و جمال کے زور پر بنے ہیں یہ اور بات ہے کہ جب میں کسی کو نبی اور منتخب کرتا ہوں تو انسانوں میں ہمیشہ اس کو عاقل بناتا ہوں یہ اور بات ہے کہ جب میں نبی کسی کو منتخب کرتا ہوں تو سارے انسانوں میں اسے خوبصورت بناتا ہوں یہ اور بات ہے کہ جب میں کسی کو منتخب کرتا ہوں سارے انسانوں میں اسے بہترین بناتا ہوں لیکن بہترین ہر بہترین انسان نبی نہیں ہوا کرتا یہ ضرور ہے کہ نبی بہتر ہوتے ہیں نبی سارے انسانوں میں بہترین ہوتے ہیں لیکن ہر بہترین انسان نبی نہیں ہوتا یہ ضرور ہے کہ پیغمبر علیہ السلام بہت خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ہر خوبصورت انسان پیغمبر نہیں ہوتا